سلام علیکم ویوورز تو آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار سی چکن پری تیس شام کی چائے کے ساتھ آپ بنایاں گرم گرم یا پھر ہائی ٹی اگر آپ کیا ہیں ارنج کریں تو اس کے نیبیاں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اسان سی یہ ریسپی ہے تو یہاں پہ میں نے بونڈلیس چکن کیوپ کی ہے جو کہ تقریباً سارے سار سو گرام ہے دودھ ہے تین چوتھائی کپ میدہ ہے دو کھانے کی چمچ ایک درمیانی سائز کی پیاس جس کو باری چپ کر لیا ہے دو کھانے کی چمچ مکھن سمک ہر بے ضرورت آدھا چاہے کا چمچ پر پیٹ مرچ کا پورڈر ایک چاہے کا چمچ کانی مرچ کا پورڈر ایک کناور چکن کیوپ لی ہے جس کو بیٹ میں سے دو کر لیا ہے میں آدھی میں جب چکن بوائل کروں گے اس میں ڈالوں گی اور آدھا پیس میں جب آئٹس آس ڈالوں گے اس میں ایک ادھت آدھا اور ساتھ میں پورپیسی شیٹس تو سب سے پہلے پین میں ہم چکن ڈال دیں گے ساتھ میں جو ہے ہم اس میں آدھی کناور چکن کیوپ ڈال دیں گے اور دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم کور کر کے چکن کو پکنے دیں گے وقت وقت سے ہم چکن کو چک کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ جلے نہیں پانی اس کا بلکل ہمیں نہیں پھیکنا ہے پانی کو ڈال کرنا ہے کیونکہ پانی کے اندر جو ہے وہ اسار ٹیسٹ موجود ہے تو بس ہم چکن کو اچھے سے بول کر لیں گے جب پانی ڈال ہو جائے گا تو بس اس کو ہم چکن کو نکال لیں گے میرے پاس یہاں پہ ہینڈ پول چوپر ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مجھے سے پوک سے چکن کو بارک بارک سے ہم توڑ دیں گے صحیح ہے تو ہمیں یہاں پہ ہینڈ پول چوپر سے چکن بونلت جو ہم نے بھی بوائل کی ہے اس کو ہم چھڈٹ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ باری چھوٹی چھوٹی ٹیس میں چکن کو، میں نے د слышر کر لیا میں میں نے اب یہاں پہ ہم وایٹ ساؤس بنانے لگے ہوں تو پہیکے میں ہم سب سے پہلے مکھن ڈالیں گے اور ہلکیں آج پہ ہم اس کو Königer کر دیں گے جب مکھن ملٹ ہو جائے گا تو پیس میں ہم باری چوبت جو پیاس تھی وہ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو فرائر کریں گے ہلکی سی جب نرم ہو جائے گی پیاس تو ہم اس میں بچی ہوئی آدھا پیس کنور چکن کیوز کا ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے ساتھ میں ہم میدہ ڈال دیں گے اور ہلکی آج ہم یہاں پہ کر دیں گے اور میدے کو بھونیں گے بس دہا رہے کہ میدہ جو ہے وہ جلے نہیں پھر اس میں ہم دودھ شامل کریں گے اور ہلکی آج پھر اس کو ہم اسی طرح سے پکائیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ڈرائے بلکل نہیں کرنا ہے ہلکی سی کریمی فارم میں رہنے دیں گے پھر اس میں ہم سفید مرچ کا پورڈر کالی مرچ کا پورڈر اور نامک شامل کریں گے دو سے تین میٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی ساری ہم ایک ساتھ نہیں شامل کرنے ہم تھوڑی تھوڑی شامل کرتے جائیں گے چکن اور ساتھ میں اس کو مکس کرتے جائیں گے اگر آپ کی اس طرح سے ڈرائے ہونے لگی ہے چکن تو آپ تھوڑا سا دودھ اور شامل کر لیں گے اور دوبارہ سے مکس کر لیں گے دودھ ڈال کر تو باقی ہوئی چکن بھی تھوڑی سی ہم اور شامل کریں گے اور مکس کر لیں گے تو یہاں پہ یہ مکسر ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی تھوڑی سی چکن جو ہے وہ میں نے بچا لی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈالنے کی ورنہ پھر یہ مکسر بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے گا تو یہ بس اتنی سی چکن جو ہے وہ تقریباً میں نے بچا لی ہے تو یہاں پہ اس لیپ پہ ہم تھوڑا سا مہدر ڈالیں گے تھوڑا سا مہدر کو پھیلا لیں گے تاکہ جو پھر پیسٹی شیٹ ہم یوز کر رہا ہے وہ جو اس لیپ پہ چپ کریں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ فریزر سے نکال دی ہے اور تھوڑی دیر میں نے اس کو روم ٹم پریپچر پہ رکھا ہے اور بہت زیادہ میں نے اس کو نرم نہیں ہونے دی ہے ورنہ پھر چپکنی شروع جاتی ہے جب آپ شیپ دیں گے تو پھر اتنی اچھی شیپ نہیں آئے گی یہاں پہ میں پاس گول شیپ میں کوکی کھٹر میں یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی شیپ دینا چاہیں آپ وہ کھٹر یوز کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ ہم شیپ دیں گے پرف پیٹری شیٹ کو جس دش میں بھی آپ نے پیٹری کو بیٹ کرنا ہے اسی دش میں آپ پہلے بیکنگ پیپر رکھیں گے اور پھر اس طرح سے پرف پیٹری شیٹ ہم رکھتے چلے جائیں گے جب ہم پرف پیٹری شیٹ کو شیپ دیں گے تو اس ٹائم پہ ہم آون جو ہے وہ آن کر لیں گے الیکٹرک ہے تو ون سیمٹی پہ اور اگر آپ پہ گیس کا ہے تو ون ایٹی پہ آن کر لیں گے تو بس یہاں پہ جو ہم نے انڈا لیا تھا اس کو اچھے سے بھیٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم خیٹ سے پر لگا لیں گے انڈا کی کوٹنگ اور ساتھ پر اس کے پر ہم تھوڑی سی چکن رکھیں گے سینٹر میں اور اس کو ہم کور کر دیں گے دوسری چیٹ سے اور دوبارہ سے انڈیز سے ہم اس کو کوٹنگ کریں گے اور پھر اس کو ایک اور سیٹ سے ہم کر دیں گے اور اوپر سے آخری کوٹنگ ہم پھر دوبارہ سے انڈیز سے ہم کریں گے اور اس کو ہم پھر بیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے میرا کیونکہ الیکٹرک ہے اون تو میں نے جو ہے اوپر کری گرل نیچے کی بیس اور فین کے ساتھ میں اس کو ون سیمٹی پہ بیٹ کر دیوں تقریباً بیس سے پچیس ملٹ کے لیے بیس ملٹ کے بعد میں چٹ کر لوں گی گیس ہے آپ کو ملٹ کے لیے بیٹ کریں گے پندہ سے بیس ملٹ کے لیے اور اب بھی بیچ میں آپ ایک دفعہ چیک کر لیں گے اب میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں ایر فرائر کے اندر کچھ پیٹیز تو یہاں پہ میرے پاس پولپس کا ایر فرائر ہے کسی بھی کسی ہم کا میں اسپری جو ہے اوائل کا میں بھل پل نہیں کروں گی ڈائریکٹلی جو میں ہے پف پیٹی چیز کو اسی طرح سے میں گھرل پہ رکھ لوں گی پھر یہاں پہ میں ایر فرائر جو ہے وہ آن کروں گی ایر فرائر کے منیو میں آپشن ہوگا پائی کا اور اس پہ میں بارہ منٹ کے لیے ایر فرائر کو آن کر دوں گی تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور بارہ منٹ کے بعد میں چیک کرنا لگی ہوں پیٹیز کو ہلکی سی ایک اچھی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے صرف پانچ منٹ کے لیے میں ایر فرائر کے اندر آر رکھوں گی تو بس یہاں پہ چکن پیٹیز ویڈی ہو چکی ہیں یہوالی جو ہیوہ آون کی ہیں آون کی بیمینیں نکال لی ہیں اور ساتھ میں ایر فرائر کی بھی تو بس آپ چار کے ساتھ سرف کریں گرم گرم آپ کو ضرور پسند آگی اگر ہائیٹی پائیٹی وغیرہ تو آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں ضرور ٹرائر کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شئر کروں گی اللہ حافظ